ایک انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان مال اپنے بچوں سے زیادہ محبوب رکھنے کا کیا مطلب ہے تو اس طرح تو حقوق العباد بھی تلف ہونے کا اندیشہ ہے دیکھئے صحیح مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن و حدیث کو جب تک صحیح نہیں سمجھیں گے کبھی بھی درست نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو حقوق العباد کے تلف کی طرف لے جائے صحیح مفہوم سمجھنا ہے نبی کریم کو سب سے زیادہ محبوب رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں دو چیزیں ہیں جو محبت ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے کہ اختیاری ایک غیر اختیاری یعنی قلبی میلان قلبی میلان تو غیر اختیاری وہ ہوتی ہے جو دل کا مائل ہونا ہوتا ہے شوہر کی طرف بچوں کی طرف مال کی طرف کسی دنیا بھی نعمت کی طرف عورتوں کے جیسے زیور کی طرف یہ محبت غیر اختیاری ہے اس کا ہمیں نبی کریم کے سلسلے میں مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم اپنے دل میں نبی کریم کی محبت کو پیدا کرنے کوشش کریں اور اس کی علامت یہ ظاہر کریں کہ شوہر سے کم محبت محسوس ہو بچوں سے کم ہو نبی کریم سے زیادہ ہو اس لئے کہ یہ قدرت اختیار میں ہے ہی نہیں آپ ہزار دفعہ یہ محسوس کریں گے کہ اگر عام آدمی بھی غور و تفکر کرے کہ اسے بظاہر ایسا لگے گا کہ میرا غیر مخلوق دوسری مخلوق کے طرف زیادہ میالان ہے اور اولیہ اعظام انبی علیہ السلام کی طرف کم اس کو محسوس ہوگا تو یہ ایک قلبی کیفیت ہے جو اپنے خدرت اختیار میں نہیں اس کا میں مکلف نہیں بنایا گیا اب رہی محبت اختیاری محبت اختیاری اختیار کرنے کا مطلب یعنی اس محبت کو زبردستی بتکلف اختیار کرنا ہے اس کی ظاہری علامات کو اختیار کرنا اور محبت رسول کی ظاہری علامات یہ ہیں کہ اگر کوئی مثلا حکم کی باری آئے کہ شہر حکم دے رہا ہے ایک طرف نبی کریم کا حکم میں بتا ہے ٹکر آ رہے ہیں تو اب نبی کریم کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ نبی کریم کی بات مانی جائے شہر کی بات کو رد کریں ماباب کی بات کو رد کریں دوست حباب کی بات کو رد کر دیا جائے خلاص کلام یہ ہوا کہ پھر نبی کریم کا حکم آپ کی پسند اور آپ کی ناپسند دوسروں کے حکم پسند اور ناپسند پر اگر آپ فوقعت دینے میں کامیاب ہو گئے اور اس میں کوئی تردد نہیں ہے تو گویا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی اپنی جان سے زیادہ سے مراد اپنے نفس سے زیادہ محبت کرنا ہے کہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزارہ احکامات کو فراموش کر دیتا ہے اس کا تقاضی بھی یہ ہے یعنی محبت رسول کا اب تقاضی یہ ہے کہ نفس اگر کہہ رہا ہے ایک حکم دے رہا ہے ایک طرف نبی کریم کا حکم ہے بظاہر ٹکراؤ ہے نفس کی بات نہیں ماننی نبی کریم کی ماننی ہے نفس ایک چیز کو پسند کر رہا ہے نبی کریم اس کو ناپسند کر رہا ہے اس کو مانیں گے نفس ایک چیز کو ناپسند کر رہا ہے نبی کریم پسند کر رہا ہے ہم نبی کریم کی پسند کو فوقعت دیں گے اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گویا کہ آپ نے اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کریم کو چاہ لیا یہ اس کا مفہوم ہے اب اس میں بتائیے کہ حقوق العباد کی تلف کا کہاں سے شائبہ آئے گا نبی کریم تو حقوق العباد کو پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور جب آپ نبی کریم کا حکم مانیں گے تو حقوق العباد تلف ہو ہی نہیں سکتے یہ درست مفہوم ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کسی بھی مہینے کی حقوق